18 کلومیٹر وائلس لنک انسٹالیشن کے بارے میں اس دوسری ویڈیو میں ہم پاور بیم ایم 5 کے پیئر کو انسٹال کریں گے پریویس ویڈیو میں ہم نے اس پیئر کی اے پی یعنی ایکسیس پوائنٹ اور سٹیشن کنفیگریشن کی تھی اگر آپ کو کنفیگریشن کے بارے میں کوئی پرابلم ہو تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پریویس ویڈیو کا لنک رائٹ اپر کارنر میں ڈسپلی ہو رہا ہے اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے تو چلیں آپ ان پاور بیمز کو ان کے ٹاورز پر انسٹال کرنے کی تیاری کرتے ہیں میں ہوں چاچا مکینک اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ہم 18 کلومیٹر کے وائلس لنک کو فائنل کرنے جا رہے ہیں تو فرینڈز پریویس ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم ان پاور بیمز کو ایکسیس پوائنٹ اور سٹیشن کنفیگر کر چکے ہیں میں نے ان کو اے پی اور اے سٹی مارک بھی کر دیا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلا سٹیپ پاور بیم کی اسیمبلی کا ہے یہ ہماری پاور بیم کا فور انڈرڈ ایم ایم ریفلیکٹر اور اس کی پول ماؤنٹ کٹ ہے کلیم کو نکال لیتے ہیں فیٹ کو بھی اس کی ہاؤزنگ سے نکال لیتے ہیں یہ فیٹ کا لاغ ہے جس کو پریس کر کے آپ ہاؤزنگ میں سے فیٹ کو نکال سکتے ہیں تمام کمپننٹس ریڈی ہیں سب سے پہلے بریکٹ کو ڈش میں انگیج کریں گے اور انٹیشن کا خیال کریں گے تب ہی انگیج ہوگی اب اس کے اوپر فیڈ ہاؤزنگ کو لگائیں گے جو کہ بریکٹ کو بھی لاک کرے گی اور اب ہم اس میں فیڈ انسرٹ کریں گے جو کہ ہاؤزنگ کو بھی لاک کرے گی سب سے آخر میں بریکٹ میں یو کلیم پھٹ ہوگا ہماری پاور بھی ماؤنٹنگ کے لیے ریڈی ہے سب ہم ٹاور پر چلیں گے جہاں اس کو 80 پلس فیڈ کی ہائٹ پر لگانا ہے تو فرینڈز اس ٹاور پر ہم نے اپنا ایک سیس پوائنٹ لگانا ہے ٹاور ٹوٹل 80 فیٹ ہے پر اس کی بیس کراؤنڈ سے 15 فیٹ ہے سو اس کی ٹوٹل ہائٹ تقریبا 95 فیٹ بنتی ہے اس پاور بھیم کے لیے ہمارے پاس یہ ایری آویلیبل ہے اس سے اوپر بھی ایک پاور بھیم موجود ہے جس سے ہم اس بھیم کو تھوڑا گیر دیں گے تاکہ انٹرفیرنس تھوڑی کم ہو ہمارے ریگر رانا فران صاحب نئے ایکسس پوائنٹ کے لیے نئی کیبل کو راؤٹ کرتے ہوئے اوپر جا رہے ہیں پاور بھیم ان کے پاس پہنچائی جا رہی ہے اب یہ پاور بھیم کو اس کی ڈیزگنیٹڈ ہائٹ اور اینگل پر لگائیں گے ہماری کوشش ہے کہ اس پاور بھیم کو ایک ہی دفعہ میں بلکل ٹھیک اینگل پر لگائے جائے تاکہ دوبارہ الائنمنٹ کا جھنجٹ نہ ہو تو اس لیے میں نے اس لنک کے سروے کے وقت ریگر کو وہ لینڈمارک سمجھا دیئے تھا جو پاور بھیم کی ہیڈنگ کو ڈائریکٹ کر رہے تھے تو اب مجھے امید ہے کہ اگر ہم پاور بھیم کو ایکزیکٹلی اس ہیڈنگ پر فکس کرنے میں کامیاب ہو گئے تو الائنمنٹ کے لیے بار بار ٹاور پر نہیں جانا پڑے گا فرینڈز اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اس چینل پر آپ کو بہت سی نئی انفارمیٹیوز دیکھنے کو ملیں گی سو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آئندہ کی ویڈیوز کی نوٹفکیشن بھی ضرور مل سکے تو فرینڈز ہماری پاور بھیم انسٹال ہو چکی ہے اب ہم اس کی کنفیگریشن کے پوسٹ انسالیشن سٹیپس کو دیکھ لیتے ہیں تو بیسیکلی ہم نے دو فیکٹرز کو ایڈریس کرنا ہے پہلا اس کی نیبرنگ ڈیوائسز کے ساتھ انٹرفیرنس اور دوسرا اس کی ٹرانسمیشن پاور جس کو ہم نے ڈیسٹ پر کنفیگر کرتے ہوئے منیوم پر رکھا تھا فریکنسی کی رائٹ الوکیشن کے لیے ہم ٹولز میں موجود سائٹ سروے کو یوز کریں گے جس میں یہ ڈیوائس ہمیں سکین کر کے اپنے ریسیور پر ریسیو ہونے والے تمام 5 گیگا ہٹس کلاس کے سگنلز لسٹ کر دے گی ڈیوائس کی کرنٹ فریکنسی 5.650 میگا ہٹس یا 5.65 گیگا ہٹس ہے اور اگر یہ فریکنسی ٹراؤر پر پہلے سے موجود کسی دوسری ڈیوائس کی فریکنسی سے اوور لیپ ہو رہی ہوئی تو نہ صرف یہ لنک ٹھیک نہیں کام کرے گا بلکہ جس ڈیوائس سے یہ اوور لیپ کرے گا اس کو بھی ڈسٹرپ کرے گا اور دونوں کا سی سی کیوٹ ڈاؤن ہوگا سائٹ سکیننگ مکمل ہو گئی ہے اور میرے خیال سے ہماری فریکنسی یعنی 5.65 گیگا ہٹس کو یہاں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہمارے لنک کو ڈسٹرپنس دے سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کہنے کو یہ فریکنسیز ہماری کرنٹ فریکنسی یعنی 5.65 سے کافی الگ ہیں پر ہماری نئی ڈیوائس پر ہمارے ائر لنک سروے کے مطابق تقریباً مائنس سیونٹی ڈی بی ایم کے سیگنلز ایکسپیکٹڈ ہیں مائنس سیونٹی ٹو اور مائنس سیونٹی میں کہنے کو تو صرف تھرٹی ایٹ کا ڈیفرنس ہے پر چونکہ یہ دونوں فیگرز ڈیسیبل سکیل پر ہیں اور ڈیسیبل سکیل کے مطابق ان سیگنلز میں کوئی چھ ہزار گناہ کا فرق ہے جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا چھ ہزار گناہ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس ڈیوائس کے ریسیور پر جو سیگنلز ریکوائیڈ ہیں وہ ان سیگنلز سے جو کہ ہمیں ریکوائیڈ نہیں ہے سے چھ ہزار مرتبہ کم ریسیور ہوں گے تو ریزرڈ کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں میں نے اکثر دوستوں کو کافی سٹرونگ سیگنلز کے ساتھ سی سی کیو کا شکوا کرتے دیکھا ہے تو ایسے پرابلم کے وقت آپ چیک کر لیں کہ کہیں کوئی دوسرے پاور فول انوانڈڈ سیگنل آپ کی ڈیوائس کو بلائنڈ تو نہیں کر رہے واپس آتے ہیں اپنی کنفیگریشن کی طرف تو فریکنسی میرے خیال سے ٹھیک ہی ہے اگر مسئلہ آیا تو میں اس کا کوئی اور سلوشن دیکھوں گا اب اس کی پاور کو فول کر دیتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اس کا انٹینہ فیڈ اونلی سے فور انڈڈ ایم ایم کروں گا اور اس کے بعد اس کی آؤٹ پوٹ کو فول کروں گا چینج اور اپلائی اس کے علاوہ تمام کنفیگریشن ہم ویڈیو کے پریویس پارٹ میں کر چکے ہیں تو اب ہم دوسرے ٹاور پر چلتے ہیں اور سٹیشن کو انسٹال کرتے ہیں تو فرینڈز ہم دوسرے ٹاور پر آ چکے ہیں اور یہاں ہم نے سٹیشن کو انسٹال کرنا ہے یہ ٹاور بھی ایٹی فیٹ ہے اور اس کی بیس بھی تقریباً فیفٹین فیٹ بیلڈنگ پر ہے تو ہماری ٹوٹل ہائٹ تقریباً نائنٹی فائی فیٹ اویلیبر ہے دوسری بات یہ کہ یہ ٹاور بلکل ایمٹی ہے اور اس سائٹ پر ہمیں فریکنسی یا انٹرفیرنس کا کوئی خاص ہیشو نہیں ہے ہمارے رگر ٹاپ پر پہنچ چکے ہیں اور انسٹالیشن سٹارٹ کر رہے ہیں اس پاور بین کو ہم پیک سے تھوڑا نیچے لگائیں گے کیونکہ ٹاور کی اس طرف کی گائے وائر ہمارے ریکوائیڈ اینگل کے بلکل سامنے ہے اور اس کیبل سے ہم جتنی دور رہیں گے ہمارے لیے بہتر ہوگا یہ کیبل زیادہ دور کرتے کرتے ہماری ہائٹ بھی کم ہو سکتی ہے اور اس طرح کیبل سے تو شاید اوبسٹرکشن آوائیڈ کر لیں پر فریسنر اوبسٹرکشن زیادہ ہونے کے چانسز ہیں اس لیے کوشش کریں گے کہ درمیان کا کوئی آپشن نکلے تو ہماری سٹیشن پاور بھی میں اسٹال ہو چکی ہے اب ہم اس کو ایکسیس کریں گے تاکہ دیکھ سکیں گے کیا ہمارا لنک ہماری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہے یا پھر ہمیں مزید کام کرنا ہوگا تو سٹیشن کو ایکسیس کر کے سب سے پہلے تو اس کی آوٹپوٹ پاور کو تھوڑا سیٹ کریں گے کیونکہ انیشل کنفیگریشن میں میں نے اس کو فیڈ اونلی اور بہت ہی لو آوٹپوٹ پاور پر رکھا تھا لوگ ان کریں گے وائلیس میں اس کا انٹینہ 400 ایم ایم 25 ڈی بی آئی اور آوٹپوٹ پاور 26 ڈی بی آئی یعنی میکس پر کر دیتے ہیں باقی تمام سیٹنگز وہ ہی رہیں گی جو ہم نے پریویس پارٹ میں کی تھی چینج اور اپلائے تو فرینڈز ہمارا لنک آوٹپوٹ پاور سیٹ کرتے ہی کنیکٹ ہو گئے انیشل سیگنلز ایکسپیکٹیشن کے این مطابق 69 ڈو 70 ڈی بی ایم ہیں سی سی کیو کافی ڈاؤن ہے جس کی وجہ پاور بیم کے ہوریزنٹل اور ورٹیکل ریسیوڈ سیگنلز میں کافی ڈیفرنس ہے اور اس ڈیفرنس کی وجہ وہ گائے وار جس کا میں نے ابھی انسٹال کرتے ہوئے ذکر کیا تھا اور دوسرے نمبر پہ پریویس پارٹ پہ شاید آپ نے دیکھا ہو کہ اس کا فریسنل زون بھی اوبسٹرکٹ ہو رہا تھا گائے وار ورٹیکل پلین میں ہے سو ورٹیکل سیگنلز کافی ویک ہیں اور اسی وجہ سے سی سی کیو بھی ڈاؤن ہے اب یہاں سے ایکسیس پوائنٹ کو ایکسیس کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ریسپونس ہے ریسپونس ٹھیک لگ رہا ہے اے پی کا سی سی کیو کافی بہتر ہے واپس سٹیشن کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم ان ریسیٹ سیگنلز کو تھوڑا بہتر کر سکتے ہیں یا نہیں ڈش کی الائیمنٹ شروع ہو گئی ہے ٹولز میں ہمارے پاس انٹینہ الائیمنٹ ٹول ہے جس کو ہم یہاں استعمال کر سکتے ہیں فرینڈز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے سیگنلز بہتر ہونے کی بجائے بتر ہو رہے ہیں تو فرینڈز الائیمنٹ پر ہمیں آدھا گھنٹہ ضائع کرنے کے بعد سمجھ آئے کہ ہمارے انیشیل سیگنلز یعنی مائنس سکسٹی نائن تو سیونٹی ڈی بی ایم ہی بیسٹ پوسیبل سیگنل تھے ابھی ہم واپس ایکسیس پوائنٹ کی طرف آگئے ہیں اور تھوڑی بار ٹیوننگ کے بعد میں لنک کو ٹیسٹ کرنے جا رہا ہوں تو یہ ہمارا سٹیشن ہے جس پر آپ لنک دسٹنس سیونٹین پوائنٹ نائن کلومیٹرز دیکھ رہے ہیں اور ریسیفٹ سکر اور وہی سیونٹی ڈی بی ایم دیکھ رہے ہوں گے یہ ایپی ہے جو کہ ابھی تک اپنا دسٹنس کلکلیٹ نہیں کر سکا شاید کچھ دیر میں اس کو ہوش آ جائے تو سپیڈ ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری مائنس سے کیا حاصل ہوا سٹیشن کا ایپی سیلیکٹ کریں گے اور ساتھ میں سی سی کیو پر بھی نظر رکھیں گے تاکہ لنک کی سٹیبلیٹی کا اندازہ ہو جائے ٹیسٹ آرٹ ہو گیا ہے اور سی سی کیو بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا ٹیسٹ ریزرڈز ہماری ایکسپیکٹیشن سے کافی بہتر ہیں اور سی سی کیو بھی اتنا برا نہیں ہے کمبائن ڈیٹا ٹرانسفار 50 پلس ایم بھی ہے اور شاید میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس لنک پر میری ریکارمنٹ صرف 10 ایم بھی کی ہے اور میرے خیال سے یہ لنک اپنی ورس کنڈیشنز میں بھی 10 ایم بھی سپورٹ کر جائے گا سی سی کیو بھی ریکاور ہونا شروع ہو گیا سٹیشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں سی سی کیو 75 پرسنٹ ہے پر یہ بھی ریکاور ہو رہا ہے دوبارہ ایکسیس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں تو یہاں سی سی کیو 99.1 پرسنٹ یعنی آئیڈیل پر ہے اور اب ڈسٹنس بھی 18 کلومیٹر آ رہا ہے ایک اور سپیڈ ٹیسٹ کر کے ریزرٹس کو کنفرم کر لیتے ہیں سٹیشن کا آئی پی اور رن ٹیسٹ ریزرٹس تقریباً سیم ہے اور سی سی کیو کا بیہیوئر بھی پچھلے ٹیسٹ جیسے ہیں سو فرینڈز یہ تھا ہمارا 18 کلومیٹر کا وائلس لنک لنک کی ریکوائرمنٹس کچھ زیادہ نہیں تھی اس لیے کافی آسانی سے اچھیب ہو گیا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولیے گا جلدی کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا موسیقی موسیقی